ہر عاشق حسین کے لب پر گئے صدا لب بیت یا محمد حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبًا لَّذِينَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْغَاتَ بَلْ اَحْيَعُنِ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ سلام ہو شہداء اسلام پر سلام ہو ان شہداء پر کہ جنہوں نے اس وقت اسلام کے لئے قربانیاں دیں جب دنیا ظلم و تاریکی سے بھر چکی تھی سلام ہو سید الشہداء پر کہ جس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے عالم انسانیت کو درس دیا کہ ہاں وہ کونسا وقت ہے کہ جس وقت میں جب عزت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو تم نے کونسا راستہ اختیار کرنا ہے اور وہ راستہ عزت کی موت کا راستہ ہے یعنی شہادت کا راستہ ہے شہادت کس وقت یعنی جب ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے تو تم اس ذلت سے کو عزت کے راستے پر ترجیح نہ دینا بلکہ عزت کا راستہ اختیار کرنا اور وہ عزت کا راستہ شہادت کا راستہ ہے سلام ہو شہدائے کربلا پر کہ جنہوں نے اپنے امام کی آواز پر لبیک کہا اس پر آشوب دور میں کہ جس دور میں اسلام کو خلط ملد کر دیا گیا کہ جس دور میں حلال خدا کو حرام خدا اور حرام خدا کو حلال خدا کر دیا گیا کہ جس دور میں ظالمین کے خلاف آواز اٹھانا گناہ شمار کیا جاتا تھا کہ جس دور میں ظالمین کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب اپنی شہادت تھا انہوں نے اپنے امام کی آواز پر لبیک کہا اور اپنے سر کلم کروا دیا گیا لیکن انہوں نے ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح نہ دی سلام ہو بچھکن روح اللہ الموسوی الخمینی پر کہ جس نے آج کے دور میں امریکائی اسلام اور اسلام نابع محمدی کے درمیان فرق بتایا جس نے اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کیا کہ جس نے مظلومین کو درسِ حریت دیا سلام ہو روح اللہ الموسوی خمینی پر کہ جنہوں نے مظلومین کو ظالمین کے خلاف کھڑا ہونے کا درس دیا کہ جنہوں نے مظلومین کو بتایا کہ ہاں اپنے حق کے لئے آواز دھانا تم پر واجب ہے سلام ہو شہدائے انقلابِ اسلامی پر سلام ہو شہدائے فلسطین پر کہ جو اتنے عرصے سے یہودیوں کے ظلم سہ رہے ہیں سہونیت کے ظلم سہ رہے ہیں لیکن اپنے حق سے دست بردار نہیں ہوئے اور آج بھی وہاں پر موجود ہو کر ان ظالمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں سلام ہو شہدائے نائجیریا و شیخ ابراہیم زکزاکی پر اس مرد مومن پر کہ جس مرد مومن میں نے ایک ایسی سرزمین پر کہ جس سرزمین کے حکمران امریکی اسرائیلی و سعودی لابی کے تحت چلنے والے ہیں جو خود مختار نہیں ہیں بلکہ ان کے اشاروں پر چلنے والے ہیں اس سرزمین پر اس مرد مومن نے مکتب تشیعہ کو روشناس کرایا اس سرزمین پر اس مرد مومن نے وہاں کے لوگوں کو درس حریت دیا وہاں کے لوگوں کو امریکہ اسرائیل و سعودی لابی کے خلاف کھڑا ہونے کا درس دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سرزمین پر کربلا کے بعد سب سے بڑا اربعین منایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سرزمین پر اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق کے لیے بیت المقدس کے حق کے لیے دنیا کی تیسری بڑی ریلی نکالی جاتی ہے سلام ہو شہید باکر و نیمر پر کہ جنہوں نے سعودی عرب کی سرزمین پر ان سعودی ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کی جنہوں نے ان ظالمین کے خلاف وہاں کی عوام کو متحد کیا وہاں کی عوام کو یہ درس دیا کہ اٹھو اپنے حقوق کے لیے سلام ہو اس مرد مومن پر کہ جو بصیرت کے ساتھ اپنے راستے کی شناخت رکھتا تھا کہ جس کو علم تھا کہ اس راستے پر چلنے کا نتیجہ یا قید و بند کی صورت میں ہو سکتا ہے یا شہادت کی صورت میں ہو سکتا ہے لیکن اس مرد مومن نے اپنے راستے کو چھوڑا نہیں اور امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دنیا کے ظالمین کے خلاف قیام کیا اپنی آواز بلند کی آج ان مظلومین کے کون سا جرم ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کل کا کل شر کل کے کل خیر کے مقابلے میں آکھڑا ہوا ہے آج دنیا کی ساری استعماری و استقباری طاقتیں یکجہ ہو کر خیر کو مٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ مظلومین کا استحصال کریں یہ چاہتی ہیں کہ جس طرح یہ چاہیں دنیا اسی طرح چلے لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ ہر دور میں خیبر شکن مولا علیہ السلام کے ماننے والے موجود رہے ہیں سید الشہداء کے ماننے والے موجود رہے ہیں کہ دنیا جس کا ہم طول تاریخ سے متعلیہ کریں تو ہمیں صرف دو گروہوں میں نظر آتی ہے ایک ظالمین کا گروہ اور ایک مظلومین کا گروہ ظالمین کے گروہ نے ہمیشہ مظلومین کا استحصال کیا ہے اپنے مفادات کے لیے مظلومین پر ظلم کیا ہے آج کے دور میں ظالمین کے اس گروہ کی قیادت امریکہ اسرائیل وہ سعودی لابی کر رہی ہے تو دوسری طرف مظلومین کے گروہ کی قیادت ایک باب بصیرت ایک شجاع ایک ندر قیادت یعنی رہبر معظم سید علی خامل آئی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے استعمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا اور بتایا کہ ہاں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم مظلومین کا استحصال نہیں ہونے دیں گے ہم تم ظالمین کے مقاصد پورے نہیں ہونے دیں گے دنیا دنیا اندر جہاں جہاں جس جس خطے میں جس جس کونے میں بھی ظلم ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے چاہے وہ ظلم فلسطین میں ہو چاہے وہ ظلم یمن میں ہو چاہے وہ ظلم عراق میں ہو چاہے وہ ظلم شام میں ہو چاہے وہ ظلم نائجیریا میں ہو چاہے وہ ظلم خود سعودی عرب میں ہی کیوں نہ ہو بس ہمیں یہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسی باب عصیرت کے عدد کے ساتھ مربوط ہیں ان شخصیات کا ان شہداء کا سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ انہوں نے ظالمین کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا درس لیا ہوا تھا کہ انہوں نے درس حریت لیا ہوا تھا آج دشمن جس چیز سے درتا ہے وہ اسلام کا ہماسی پہلو ہے وہ اسلام کا وہ پہلو ہے جو مسلمانوں کو یکجا ہو کر ظالمین کے خلاف کھڑا ہونے کا درس دیتا ہے اور یہ وہ درس ہے جو کربلا کے اندر ہم نے حاصل کیا ہے کربلا کے اندر سید الشہداء کم تعداد ہونے کے باوجود ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ظالم کے خلاف قیام کیا آج ان شہداء نے امام کے اس فرمان یعنی کل ارز کربلا و کل یوم آشور کہ ہر دن آشورہ ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے پس جب یہ صورت حال ہو تو دو گروہ ہتمن ہوں گے ایک ایک ظالمین کا گروہ ہوگا اور ایک مظلومین کا گروہ ہوگا پس جو اس دن خاموش رہا وہ ظالمین کے ساتھ معشور ہوگا اور جو ظالمین کے خلاف آواز بلند کرے گا وہ سید الشہداء کے ساتھ مربوط ہوگا سید الشہداء کے اس آواز جو سید الشہداء نے سر میں ناصر ینصر اس صدا کا مطلب کیا تھا اس صدا کا مطلب کہ رہتی دنیا تک قیامت تک جتنے ظالمین آئیں گے کوئی ہے جو ان ظالمین کے خلاف قیام کرنے میں میری مدد کرے کوئی ہے جو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو لیکن وہ اپنی آواز کے ذریعہ ان ظالمین کے خلاف قیام کرے بس ان شہدان ان مجاہدین نے یہ ثابت کیا کہ ہاں یہ صرف زبان سے کہنے والے نے یہ لبیق یا حسن انہوں نے امام کی اس آواز یعنی حال من ناصر یا سنہ پر عمل لبیق کہا اور اپنے وقت کے استعمار اپنے وقت کے استقبار و ظالم طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے حقوق کے لئے کھڑے ہوئے ان کے ظلم کے لئے کھڑے ہوئے اور دنیا کے تمام مظلومین کے حق میں آواز اٹھانے کے لئے کھڑے ہوئے بس اے تمام ازاداران حسینی آج پاکستان کی سرزمین پر ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم ان ظالمین کے خلاف آواز حق ملند کریں ہم مظلومین کے حق میں آواز حق ملند کریں ہمارا یہ فریضہ ہے کہ آج ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے اپنے حقوق کو نہ بھولیں اپنے فرائض کو نہ بھولیں اور دشمن سید شہدہ کی اس آواز پر لبیک کہیں یعنی کون سی آواز لبیک یا حسین تمام ازاداران حسین اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اپنے امام سے تجدید احد کریں گے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے لبیک یا حسین